اسلام تلوار سے پھیلا ہے وہ کیا تلوار سے پھیل رہے ہیں مسلمان تو کمزور ہیں ہر جگہ پٹ رہے ہیں پھر اسلام اتنی طریقے سے کیوں پھیل رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب جو رفتار سے پھیل رہے ہیں وہ اسلام ہے تو کسی کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت کو قائم کرنا یہ کام تو تلوار سے ہوتا رہا ہے ہمیشہ جمہوریت تھوڑی تھی جو جیسے آج دنیا میں جمہوریت ہے اور مختلف ملکوں کے ایگریمنٹ ہیں تو تلوار سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں کہ پہلے زمانے میں تو حصول یہی تھا کہ جو یعنی تلوار کی طاقت جس کی ہوگی وہ حکومت کا اہل ہوتا تھا اور اسلام نے بھی یہی حکوم دیا کہ جو ہے پہلے ان کو تم دعوت دو اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر انہی کی حکومت باقی رہے گی کیونکہ اسلام کو حکومت نہیں چاہیے بلا وجہ کی اسلامی حکومت چاہیے افراد کوئی اسلام اجازت دیتا ہے کہ فلان آدمی کی ہونی چاہیے کہ فلان آدمی کی ہونی چاہیے حکومت اسلام کی قائم ہونی چاہیے تو وہ اگر غیر مسلم خود مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ان کو تلوار کے زور سے آپ ان کی حکومت کو ختم نہیں کریں گے تو انہوں نے تلوار کی طاقت سے جو ظلم و بربریت کا جو محول گرم کیا ہوا ہوتا تھا تو وہ کیسے ختم ہو سکتا تھا مختلف ملکوں میں رواج تھا کہ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اسی طرح جو ظلم و بربریت کا نظام میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اسلام تو جہاں بھی گیا اس نے عدل قائم کیا ہے جو لوگ یہ کہا کرے نا جو بھی غیر مسلم کے اسلام تلوار سے پھیلائے تو آپ ان سے یہ کہا کریں کہ تم لوگوں نے بموں اور ایٹم بم اور مزائلوں سے کیا چیز پھیلائی ہے پوری دنیا میں بےہیائی پھیلا دی زنا پھیلا دیا شراب پھیلا دی اسلام نے پوری دنیا سے جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں تلوار کی طاقت سے تو شراب کو ختم کیا گیا زنا کو ختم کیا گیا سود کو ختم کیا گیا اور ظلم اور بربریت کو ختم کیا گیا ہے تو آج دنیا میں آپ دیکھنے پوری دنیا ظلم کا بازار بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں شرابیں پی جا رہی ہیں زنا معاشرے میں عام ہو گیا عورت کے حقوق کے نام پہ تنظیمیں بہت بنی ہوئی ہیں اور ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں مگر عورت کی جو زندگی اس وقت گزر رہی ہے وہ ایسی گزر رہی ہے کہ وہ پبلک پروپرٹی بن چکی ہے وہ صرف ایک اپنی حوص پوری کرنے کا ایک ذریعہ بن چکی ہے موڈلنگ میں اس کو لائے جا رہا ہے اور گل فرینڈ اس کو بنایا جا رہا ہے اس کو اس کے پورے حقوق نہیں دے جا رہے اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے جب تھوڑا سا اس کی عمر ڈھلکتی ہے تو کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ جو سسٹم مسلط دنیا پہ کیا گیا ہے کیا طاقت کے ذریعے سے نہیں کیا گیا ظاہر ہے یہ پوری دنیا پہ ایک نظام جو مسلط کیا گیا ظالمانہ سودی نظام میں تو سب اس کے پیچھے طاقت ہے تو اسلام نے اگر طاقت کے زور سے عدل و انصاف پھیلا دیا یہ ایک توہید کا نظام پھیلا دیا تو اس میں اسلام کا کیا خصور ہے تو دنیا میں جتنے بھی آج کل حکومتیں ہیں ان کی بیس پہ تلوار ہی ہے تو جمہوری نظام اب دنیا میں آیا ہے جتنی حکومتیں بنی ہیں وہ سب کی بیس پہ تلوار ہی ہے تو اگر کوئی یہ تانہ دیتا ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلے تو آپ ان سے بولو کریں کہ آپ بھی تلوار ہی سے پھیلے آپ بھی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا کوئی پرانے زمانے میں کہ جی یہ والا ملک فلان کے حوالے کر دیا جائے یہ والا فلان کے حوالے کر دیا جائے وہ بعد میں جب لو بنے ہیں بین اللہ خوامی قوانین وجود میں آئے پھر یہ معاہدے کیے گئے یعنی جو مختلف ممالکیں ان کے میں بانڈری کھیچی گئی کہ یہ جو ہے ملک فلان کا ہے یہ فلان کا ہے اور یہ یہاں سے آگے نکلے گا تو یہ حدود سے تجاوز ہوگا لیکن یہ قوانین بھی زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہے ہیں یعنی ان قوانین کو بھی بڑی طاقتیں توڑ دیتی ہیں آپ دیکھیں اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ کیا الیکشن کے زور سے کیا ہوا ہے وہ اقوام متحدہ کے قوانین کو فالو نہیں کر رہا لیکن دنیا خاموش بیٹھی ہے جو کوئی اس کے خلاف جتنا احتجاج ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے احتجاج یہی کام اگر مسلمان کریں تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی دیکھ لیں دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے لوگ کو توڑا جا رہا ہے تلوار استعمال کی جا رہی ہے تو اس ظلم کو تلوار کے زور سے جب پھیلائے جاتا ہے تو اس پر اتراز نہیں ہوتا اور ماضی میں جو اسلام نے تلوار کی طاقت اگر عدل و امصاف کو پھیلانے کے لیے تلوار کو استعمال کیا تو اس پر لوگوں کو اترازات ہوتے ہیں مسجد دور ہو تو دکان میں نماز پڑھنا میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں صرف میں ہی مسلمان ہوں مسجد یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں یہی پر اکیلے نماز پڑھ لیتا ہوں کیا ملے لیے ایسا کرنا درست سے اتاور رحمان گجرات جی ہاں دو کلومیٹر مسجد دور ہونا تو بہت دور ہے تو آپ پر جماعت سے نماز پڑھنا تو لازم نہیں ہے جماعت سے میری مراد مسجد میں جا کے نماز پڑھنا لیکن آپ کو چاہیے بہتر یہی ہے کہ مسجد کی نماز کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو بائیک وغیرہ رکھ لیں بائیک سے چلے جائے کریں بائیک پہ تو دو کلومیٹر کا راستہ ہے ایسے دو منٹ میں تیع ہو جاتا ہے اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو کم از کم اپنے مقام پہ جماعت کے انتظام کریں کوئی اور ایک آدھ مسلمان تلاش کر لیں وہ بھی نہیں ملتا تو پھر آپ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا ٹیبل پر کھانا کھانا کیسا ہے ساجد صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھو ساجد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے پہلے علماء اس کو منع کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ برے صغیر میں یا دنیا میں مسلمانوں میں یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا سب زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے اور عدب کے اور سنت کے زیادہ قریب بھی بہرحال یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھائے جائے جب انگریز آیا تو وہ غیر مسلم تھے وہ ٹیبل پر کھایا کرتے تھے تو اس وقت جو مسلمان میز پر کرسی پر کھاتا تھا تو وہ لگتا تھا گویا یہ انگریز ہے انگریز سے میری مراد انگریز نہیں یہ نہیں غیر مسلم ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہ تھی اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے تو اس وقت یہ عمل غیروں کی مشابہ سمجھا جاتا تھا اس لئے علماء نے اس سے بنا کیا لیکن آج اس کا رواج دنیا میں ہو چکا ہے مسلمان بھی کھاتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے ہوتلوں میں آپ ٹیبل پہ نہیں تو آپ کے لئے الگ سے تھوڑی وہ نیچے بچھائے گا دسترخوان کوئی تو اس لئے علماء آج پوری دنیا کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں مشابہت ختم ہو گئی ہے علماء یہ خود ایک اصول ہے شریعت کا کہ وہ عمل جس میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ عمل پہلے ناجائز ہو تو بعد میں جائز ہو جاتا ہے تو اب مشابہت نہیں ہے اس میں یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے اس لئے آپ میز کرسی پہ کھانا کھا سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تمیز سے جو ادب ہے اس طرح سے کھائیں تو زیادہ سواب ملے گا انشاءاللہ فارمیسی انڈسٹری میں داڑی ممنوع ہو تو جوب کا حکم اعجاز انساری انڈیا سے کہتے ہیں ہم فارمیسی کے سیجنٹ ہیں انڈسٹری میں ہمارے لئے داڑی اور موچ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جب ہم دوا بناتے ہیں تو بال کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر سکتا ہے جس سے دوا میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس صورت میں ہمارے لئے فارمیسی انڈسٹری میں جوب کرنے کا کیا حکم ہوگا بھائی داڑی کاٹنا جائز نہیں ہے یہ جو حضار انہوں نے بیان کیا کہ بال ٹوٹ سکتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہوتلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کے بالوں کے اوپر ایک بہت باریک سا کیپ سا پہنا جاتا ہے اور وہ اس لئے ہوتا ہے کہ سر کے بال کھانے میں نہ گریں تو ایسے ہی داڑی پہ بھی باندھا جا سکتا ہے تو آپ کمپنی کے منیجر کو کہیں کہ بھائی ہم داڑی پہ کوئی ایسی چیز باندھ لیں گے یا کوئی اس کو سیف کر لیں گے تاکہ بال گرنے کا امکان ختم ہو جائے لیکن داڑی کاٹنا جائز نہیں ہے اس صورت میں اور ایسی جوب بھی جائز نہیں ہے جس میں آپ کو داڑی کاٹنے پر مجبور کیا جائے جوب سے ملنے والی تنخواہ تو حلال ہوگی اس لئے کہ کام جو آپ کرنے وہ جائز کرنے لیکن اس جوب کی وجہ سے داڑی کاٹنے کی آپ کو اجازت مل جائے شریعت میں ایسا نہیں ہے داڑی کاٹنے کا بہرحال آپ کو گناہ ملے گا اس لئے آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ یا تو پرمیشن لے لیں داڑی رکھنے کی اور یہ طریقہ اختیار کریں جو میں نے بتایا پرمیشن نہیں ملتی تو آپ کے لئے پھر یہی ہے کہ آپ کوئی دوسری جوب تلاش کریں گوبر اور خاد کے ذریعے فصل لگانا کھیتوں کی فصلوں کے اوپر گوبر خاد اور گائے کا پیشاب وغیرہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں جبکہ اس سے فصل اچھی پیدا ہوتی ہے ساجد خان بھوپال سے ساجد بھائی فصل اچھی پیدا ہو رہی ہے ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوبر بھی تو نپاک ہے نا وہ تو ہوتی خاد اگر آپ بتائیں یہ جو اتنی فصلیں ہیں یہ لوگ گوبر نہ ڈالتے تو انہی سے پھر گوبر ہی نکل رہا ہوتا ہے خربوزیں تھوڑی نکلتے تو یہ گوبر اور یہ گائے وائے کہ گوبر شوبر ہی تو ڈالے جاتے ہیں تو پشاب بھی ڈال سکتے ہیں گوبر بھی ڈال سکتے ہیں خاد تو ہی خاد جائز ہے مسجد کے امام کی تنخواہ یحیاء صاحب آسام انڈیا سے اگر کوئی حافظ صاحب مسجد میں پانچ وقت کی امامت کرائے تو اس کے لئے تنخواہ لینا کیسا ہے بھائی جائز ہے ساری دنیا میں یہ رواج ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں ساری دنیا میں یہ رواج ہے